ماشاءاللہ اس محفل میں بہت زیادہ چمکتے ہوئے چیرے نظر آ رہے ہیں جن کو کال پہ دعوت دی وہ کال پہ آئے جن کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹا کر دعوت دی حسین کے نام پر انہوں نے اپنے کاموں کو چھوڑا کوئی لاہور سے تشریف لائے اور کوئی کہاں سے تشریف فرما ہوئے اور میں دعا کرتا ہوں حسینی محفل میں آنے والے میں اللہ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگ چل کے آئے ہیں سب کو قدم قدم پہ عجرِ عظیم عطا فرما آپ سب مبارک بار کے مستحق ہے یہ محفل سجائی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے یہ سارا کریٹٹ میرے محلے کو جاتا ہے میرے محلے والوں کو تعاون تھا اور میرے محلے والے میرے زور بازو بنے ہیں آج میں اس محلے میں یہ مدرسہ قائم ہے یہ ساری محبتیں میرے محلے کی ہیں محلے والے میرے ساتھ کھڑے ہیں اور جب بھی مجھے سوئی چکتی ہے تکلیف میرے محلے والوں کو ہوتی ہے یہ ان کی محبت ہے اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو سلامت رکھے اور سب کو امام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں صرف آپ کے سامنے چند گزرشات پیش کرنے لگا ہوں کہ ہماری اس محفل میں جن کو امام مسجدوں کو دعوت دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے زمین پہ بیٹھے ہیں دل بڑا دکھ رہا ہے لیکن ایک شیر یاد آتا ہے آلہ حضرت کا پورا تو نہیں آتا ہے ایک چھوٹا سا آتا ہے سن لے جو آلہ حضرت فرماتے ہیں درد مندوں سے نہ پوچھ کدھر بیٹھ کے درد مندوں سے نہ پوچھ کدھر بیٹھ کے ان کی محفل غنیمت تھی جدھر بیٹھ کے ان کی محفل تھی غنیمت جدھر بیٹھ کے میرے بھئی یہ چمکتے ہوئے چیرے ان کے سروں پہ دستارے اور سفید لباس خدا کی قسم یہ امام مسجد ہے ان کا رتبہ آلہ ہے ان کا مقام آلہ ہے ان کی آج دنیا دار کے درد پہ ہم ماتھا کھیک کے بیٹھے ہیں لیکن یاد رکھنا ان کے ساتھ محبت کرو گے تو عرش کا رحمان تم سے محبت کرے گا عرش کا رحمان تم سے محبت کرے گا خدا کی قسم ان کی سادھی توپی نہ دیکھا کرو خدا کی قسم ان کا سادھا لباس نہ دیکھا کرو خدا کی قسم یہ دیکھو ان کے سینے میں قرآن ہے انہوں نے پھٹی پرانی چکائیوں پہ بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ کی صدائی لگائی ہے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے آج میں بھی تمہارے سامنے کھڑا ہوں تو ایک مدرسے کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوں میں نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے شاہ صاحب کی محبت شاہ صاحب کے پیار کی وجہ سے ان کی محبت کی وجہ سے میرا کمرہ شاہ صاحب کے کمرے کے ساتھ کمرہ تھا ان کی محبتیں تھی اور رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی آج میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے یہ صدقہ حسین کا یہ صدقہ حسین کا بلا تحمید ہماری اس محفل میں جو ہے سنہ خان مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے میں دل کی اتھائے گرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہو یہ ہمارے اس ادارے کے اندر ہمارے اس محلے کے اندر آئے ہم ان کی اس طرح قدر نہ کر سکے لیکن جتنی قدر کی اللہ تعالیٰ اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور مقامی علماء اکرام ہمارے محترم جناب علامہ حافظ غلام مچدبہ فریدی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ قاری احمد رضا تاری صاحب بھی نیچے بیٹھے ہیں لیکن میرا پھر وہی پیغام ہے درد مندوں سے نہ پوچھ کی در بیٹھ کے ان کی محفل غنیمت تھی یہ در بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور قاری وقاس صاحب بھی تشریف فرما ہوئے قاری بلال رضا صاحب بھی آئے علامہ سجاد قادری صاحب بھی حافظ محمد سکلین سیفی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے بڑے میرے پیارے دوست اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے علامہ مفتی قاسم قادری صاحب یہ نور پورا سے تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور محترم علامہ کاری اقبال چشتی صاحب یہ بھی تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور دیگر احباب اور اہل محلہ بالخصوص آپ کی یہ محبت کی وجہ سے آج یہ رونکے لگی ہے اگر اسی طرح محبت کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے ہر گھر سے جو ہے حسین کا غلام نکلے گا وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہر گھر کی چھت بے تیرے اور میرے نبی کا جنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا آج حسین حسین کے نعرے لگانے والوں پتہ ہے حسین کی محبت کیا ہے آل رسول کی محبت کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے سیزاد تشریف فرما ہے ان کی مجودگی میں ایک میسیج دیتا چلو سیزادے سے پیار کرو کہ مقام کیا ملے گا سیزادے سے وہ جو ہے محبت کرو گے تو عزت کیا ملے گی ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے زفر بھائی تشریف فرمائے ان کے ساتھ رانا زائد گادی صاحبی تشریف فرما ہوئے نیچے بیٹھے ہیں بڑا مقام ہیں بڑی شورت ہے لیکن نیچے بیٹھے ہیں ہمارا سٹیج چھوٹا ہے لیکن میں ان کا آنا اللہ اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے ان کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑی دین سے محبت کرتے ہیں ان کو میں نے اس سٹیج پر دیکھا تھا جو ہے وہ حضرت آئے تھے پنڈی سے تشریف فرما ہوئے تھے یہ حضرت وہاں بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اسی طرح دین کی محبت عطا فرمائے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا تو پھر دین کو چھوڑ دیتے ہیں پھر دین والوں کی ان کے اندر قدر نہیں ہوتی لیکن یہ کیسے ہے دنیا بھی پاس ہے لیکن دین کی محبت بھی سینے میں ہے ہمیں ایسے لوگوں سے پیار کرنا چاہیے ہمیں ایسے لوگوں کو جو ہے عقیدت کی نظر پر بٹھانا چاہیے جو آ کر یہ اسٹیج کی زینت نہیں بننا چاہتے لیکن زمین پر بیٹھ جاتے ہیں یہی ان کے اندر دین کی محبت ہے میں بتا رہا ہے سینے زادے سے پیار کرو کہ مقام کیا ملے گا عزت کیا ملے گی ایک میسیج ہے جنیت نامی ایک پلوان تھا اس کے نام کے پڑے جرجے تھے اور جس مقام میں جاتا تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے اس کا بڑا نام تھا بڑا مقام تھا بڑی عزت تھی بڑی اس کی واوا بڑی بلے بلے تھی آج تیری اور میری بھی واوا اور بلے بلے ہو ہمارے قدم زمین پر نہیں رکھتے لیکن جنیت نامی پلوان اب ایک دن اس نے اعلان کیا جو مجھ سے جیتے گا اس کو ایک لاکھ رپیہ نام دیا جائے گا کوئی اس کے سامنے آتا نہیں تھا کیونکہ پتا تھا اس کے سامنے گئے تو ہم تو مر جائے گے لیکن ایک وقت جب گزرنے لگا جب ٹائم پیریٹ ختم ہونے لگا کیا دیکھا ایک شخص ہے دربان لگا ہے ہلکت بیٹھی ہے لوگ بیٹھے ہیں انتظار میں ہے کون آئے گا جنیت کا مقابلہ کرے گا جنیت کے سامنے کھڑا ہوگا لوگ منتظر ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کون ہے جو آئے گا جنیت کا مقابلہ کرے گا کیا دیکھتے ہیں ایک شخص ہے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں آنکھوں میانسو ہیں اور جوتی بھی پھٹی ہوئی ہے آ کر کہتا ہے دربان لگا تھا کہا جنیت میں تیرا مقابلہ قبول کرتا ہوں جنیت کی غریبی پہ ہم ہستے ہیں لیکن یاد رکھو ان غریبوں سے پیار کرو ان جتیموں سے پیار کرو خدا کی قسم تم ان غریبوں سے پیار کروگے تو عرش کا رحمان تم سے محبت کرے گا عرش کا رحمان تم سے محبت کرے گا جب عرش کا رحمان تم سے محبت کرے گا حسین بھی تم سے محبت کرے گا حسین بھی اب لوگ ہسنے لگے یہ مقابلہ کرے گا اتنے میں اس نے کہا کہا تُنہیں اے جنید علان کیا تھا اے جنید تیرا مقابلہ مجھے قبول ہے جنید مقابلہ قبول کر لیتا ہے وقت جو ہے تیہ ہو جاتا ہے اور جگہ بھی تیہ ہو جاتی ہے اس جگہ بھی جانا ہے جا کر مقابلہ کرنا ہے کیا دیکھا جاتا ہے جنید آتا ہے لوگ بڑا پروٹوکول دیتے ہیں کندو بے بٹھاتے ہیں پیسے پھنگتے ہیں پھول پھنگتے ہیں جنید کے نعرے لگتے ہیں اور جو ہے دنیا کی گلیز محبت والا ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہو گاڑی ہو تو ہم گاڑی کے ٹیر بھی چومتے ہیں لیکن جس جو غریب ہو اس کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا ادھر جنید آتا ہے اس پہ پھول پھنگے جاتے ہیں اب جنید کے قدم زمین پہ نہیں لگتے لوگوں کے کندو پہ بیٹھ جاتا ہے آ کر میدان میں اتارا جاتا ہے ہر طرف جنید کے نعرے ہیں کیا دیکھا جاتا ہے ایک طرف ایک اور شخص ہے لڑ کھرا رہے ہیں کیا دیکھا وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں مقابلہ ہونا تھا کیا دیکھا لوگ ہسنے لگے لوگ کہہ کے لگانے لگے تو جنید کا مقابلہ کرے گا اپنی جان دیکھ تیرا جسم بھی لاغر ہے تیرے جسم بھی لاغر ہے تیرے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے یہ تو بتا تو مقابلہ کیسے کرے گا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مقابلہ شروع ہوتا ہے جنید اس کو اٹھاتا ہے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتا ہے پھر مقابلہ ہوتا ہے جنید اس کو زمین پہ پھینکتا ہے دل تھام کے سنیئے گا اے آلِ رسول سے پیال کرنے والوں اے سییزادوں کی عزت کرنے والوں جب تم آلِ رسول سے پیار کرو گے تمہیں مقام کیا ملے گا تمہیں عزت کیا ملے گی تمہیں بلندی کیا ملے گی تمہیں شورت کیا ملے گی اس واقعے سے اندازہ لگائیے گا اب جب دوسری مرتبہ مقابلہ ہوتا ہے جنید اٹھا کے زمین پہ پھینک دیتا ہے پھر کیا ہوا اب تیسری مرتبہ مقابلہ ہونے لگا اب وہ شخص کہتا ہے جس کے کپڑے پھٹے تھے کہا جنید میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جنید نے کہا ہاں بول کہا ادھر نہیں تیرے کان میں بات کرنا چاہتا ہوں جنید نے کان آگے گیا دل تھام کے سنیے گا اس نے کہا جنید میں سیز آدھا ہوں آلِ رسول ہو میرے بچے تین دن سے بوکے ہیں انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے غیرت گھوارہ نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھلاو لیکن جنید وعدہ اتنا ضرور کرتا ہوں دنیا میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا لیکن اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں اپنے نانا کے ہاتھ کی دستار تیری سر پہ باندھوکا اے حضور کے غلامو اے حسین کے لنگر پہ جو ہے لنگر کھا کے اپنے سینوں کے اندر نور کی روشنی پھلانے والوں اب کہا کہا جنید غیرت گھوارہ نہیں کرتی کسی کے آگے ہاتھ پھلاو لیکن اتنا ضرور بادہ کرتا ہوں کہ اپنے نانا کے ہاتھ کی دستار تیری سر پہ باندھو تھا باندھو گا جہاں جنید پلوان تھا وہاں عاشق رسول بھی تھا جنید جہاں پلوان تھا وہاں عاشق رسول بھی تھا جنید کی آنکھوں میں آنسو ہے جنید نے کہا تُو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تُو آلِ رسول ہے تُو سید زادہ ہے اب کہا جنید بے بس ہو جاتا ہے جنید کہتا ہے اب تُو جو مرضی کر لے تُو نے مجھے آلِ رسول ہے تُو کا پتا دیا تُو آلِ رسول ہے جنید کھڑا ہے نظرِ جُگی ہے جنید کی آنکھوں میں آنسو ہے جو اس کمزور سے سید زادہ نے اس کو اٹھایا زمین پہ مارا لوگوں نے تانے شروع کی یہ جنید کیا ہو گیا جنید ایک کمزور سے لاغر سے جسم سے ہار رہا ہے لیکن جنید نے کہا تم مجھے دنیا والو تم مجھے یہ دنیا کی محبت دینا جاتے ہو تم کہتے ہو مجھے اس دنیا میں شورت مل جائے مقام مل جائے بلندی مل جائے عزت مل جائے رتبہ مل جائے مرتبہ مل جائے لیکن جنید کی اندر سے آواز کہتی ہے میں نے حضور سے عشق کا وعدہ کر لیا ہے میں اپنے اس کے نانا کے ہاتھ کی دستار اپنے سر پہ بندوا ہوگا اب جنید ہار جاتا ہے لوگ تانے دیتے ہیں وہی سیدادہ جس کو لوگوں نے جو ہے عجیب و غریب الفاظ سے پکارا تھا اب اسی سیدادوں کو کندوں پہ اٹھا لیا جاتا ہے اب اس کو کندوں پہ اٹھایا ہے اس کے نام کے نعرے ہیں اس کا استقبال ہے اس کا پروٹوکول ہے لیکن جنید کی نظر جگی ہے لوگ تانے دیتے ہیں لوگ برا بلا کہتے ہیں لیکن جنید کے دل میں خیال آتا ہے لوگوں کی تانوں کی آواز آتی ہے پھر خیال آتا ہے نانے کے ہاتھ کی دستار تیرے سر پہ بندو گا اب جنید اسی کشم کشم گھر جاتا ہے دل تھام کے سنیے گا گھر جاتا ہے ایک طرف لوگوں کے تانوں کی آواز آتی ہے دوسری طرف آواز آتی ہے اپنے نانا کے ہاتھ کی دستار تیرے سر پہ بندو گا اب جنید کی آنکھ لگ جاتی ہے اے آدل آدل ڈاؤن میں آنے والو عدارہ فضان مصطفیٰ میں آنے والو جامعہ مسجد حوثیہ کی زینت بننے والو لیکن یہ دیکھو محبت کیا ہے جب آنکھ لگتی ہے جنیت کی قسمت جاک اٹھتی ہے اللہ کے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کا دیدار ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جنیت ہم ادار نہیں چھوڑتے لے ولایت کی دستار تیرے سر پہ بانتے ولایت کی دستار تیرے سر پہ بانتے ہے جب دستار مکمل ہوتی ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے جنیت بھاک کر دروازہ کھولتا ہے اللہ کے ولیوں کی لین لگی ہے جنیت وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں جنیت تجھے ولایت کا مرتبہ مبارک ہو ولایت کا مرتبہ مبارک ہو کسی سیزادے سے پیار کرو کہ ربی عزت دے گا اور اللہ کا رسول بھی تم سے پیار کرے گا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یا اللہ یہ حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کرتا یہ ماشاءاللہ سید مزمل حسین شاہ کازمی صاحب ہیری پورٹ سے تشریف فرما ہوئے بڑا ہی خوبصورت ایک جمعہ انہوں نے یہاں پڑھایا تھا بڑا ہی خوبصورت گفتوق کرتے ہیں صرف سید زادے ہیں میں نے آپ کو سید زادے کی بات بتائی ہے کہ آل رسول سے محبت کرو کہ مقام کیا ملے گا اگر ان کے الفاظ کی تھوڑی چاشنی لوگے پھر بھی رات کو کیا پتہ سو جاؤ کیا پتہ سو جاؤ ان کے الفاظ ذہن میں ترتیب پاتے رہے قسمت جاگ اٹھے امام حسین کا دیدار ہو جائے امام حسین کا دیدار محبت کے ساتھ اس تقبال میں انہوں نے صرف حضور برکت کے لیے صرف چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں میں سب بھائیوں کا پھر آخر میں بات کر رہا ہوں میں جب دل کی اتھا گرائیوں سے خوشمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کے کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن حسین کی محبت میں جمع ہو اور حسینی لنگر بھی آپ کو دیا جائے گا سبحان اللہ کہتے یہ میرے محلے والوں نے سب کے لیے انتظامات کی ہے اور اتنا انتظامات ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دیگی کی دیگی پڑی ہوئی ہے یہ حسینی لنگر ہے جہاں بٹھتا ہے بٹھتا ہی رہتا ہے آپ نے محبت کے ساتھ سید آل رسول کا استقبال کرنا ہے میرا تو دل یہ چاہ رہا تھا اگر آپ کھڑے ہو کے استقبال کرے تو پھر گیا نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری نعر حوسیہ تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہ کیمرے والا بھائی ذرا یہ ویڈیو پیچھے بھی بنائیں یہ آل رسول کا استقبال کیا جا رہا ہے ایک سیزادے کا استقبال آدل ڈاؤن کی سرزمین سے یہ پوری دنیا پہ آپ کا آپ کی یہ لڑکار جا رہی ہے یہ لبیک کوئی عام نعرہ نہیں ہے یہ وہ نعرہ ہے جس نے کفر کی سیٹوں کو تباہ کر کے نہ دیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھئے عجری عظیمتہ فرمائے سب احباب بیٹھے سید مزمل حسین قازمی صاحب ماشاءاللہ سٹینڈ سٹینڈ تمام دوستان پرامان سنگیاں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹینڈ 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 سٹینڈ